بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بار اکتوبر ہے اور دن ہے جو میرات کا چار پانچ آم ایشوز پر بات کریں گے شباز شریف کی ایک باردات جو پکڑی گئی ہے اور یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں عدالت نے لکھا تھا کہ ان کے نزدیک امانتداری دیانتداری سچائی کی کوئی وقت نہیں ہے یہ ہمیشہ جور بولتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں عدالتوں سے یہ سی لیے جور بولنے پس دائے افتہ مجرم ہیں عدالتیں ان کو سرٹیفائیڈ جو ہے وہ چور بھی قرار دے چکی ہیں اور جوٹا اور بددیانت بھی قرار دے چکی ہیں تو ایک اور جوٹ اور بددیانتی جو ہے وہ ان کی پکڑی گئی ہے عمران خان صاحب کا پیغام جیل سے پہلا بازابتہ ان کا بیان آیا ہے ان ساری جنہوں پر بات کریں گے لیکن آغاز کریں گے کہ حسان نیازی صاحب جو کہ جو ہے وہ جن کو گرفتار کیا گیا پہلے نہیں بتایا گیا وہ بعد میں پھر بتایا گیا کہ وہ گرفتار ہیں اور کافی عرصے سے جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کی ان کے بیٹے سے ملاقات کروائی جائے وہ اس سے ایک بار ملنا چاہتے ہیں تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بلاخر ملاقات ہو گئی ہے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ حسان نیازی سے پہلی ملاقات نصیب بنی ماشاء اللہ بہت تگڑا اور زبردست حالت میں ملا اور آگے انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا آگے انہوں نے شکر ادا کیا اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ہے وہ ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹا حسان نیازی مضبوط نکلا بے امانہ تشدد کو پا مردگی سے جھیلا اور برداشت کیا تفصیلات کچھ دیر میں شیئر کروں گا اچھا میں اس کے بعد دیکھ نہیں سکا کہ شاید انہوں نے اس کو بردی لاغ اور تفصیل بھی کی ہو اس کے بعد امران خان صاحب کا پہلا جو ہے وہ بازابتہ جو ہے وہ امران خان صاحب کا ردعمل جو ہے وہ سامنے امران خان صاحب کا آیا ہے جیل سے کیونکہ اس سے پہلے امران خان صاحب کا دیکھیں مختلف لوگ آ کے بتاتے تھے کہ امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لیکن ایک بقاعدہ بازابتہ امران خان کی طرف سے قوم کے نام جو ہے وہ پیغام جاری کیا گیا ہے وہ پیغام کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آج ان کے ڈاکٹر بھی ان سے ملے اور وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ پیش رفت ہے اس پہ بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں عمران خان صاحب جیل سے عمران خان کا اپنے خاندانی ذرائع سے عوام کے نام پیغام عمران خان کہتا ہے کہ جب پانچ اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چاند روز میرے لئے خاصے مشکل تھے سونے کے لئے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پر لیٹنا پڑتا تھا جہاں دن کے بعد کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے لیکن اب میں اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں جسے پانچ اگست کی روز قید کیا گیا تھا زمین اور آسمان کا فرق ہے میں آج روحانی ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالق کرنے کا موقع ملا جس نے میرے ایمان کو مزید مستحق کم کیا آج کے جہاں پر رکھے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ عمران ریالسان صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب مجھے چھوڑنے کا بتایا گیا کہ تمہیں ہم چھوڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ تمہیں میں ایک بات بتا دوں کہ تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے تم سے ایک بہت بڑی ہماکت ہوئی ہے جو تم نے مجھے ترجمے اور تفسیر والا قرآن مجید دے دیا تھا اور عمران بھی کہتے ہیں کہ اب میرا پانچویں مرتبہ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید ختم ہونے والا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس تفسیر والا قرآن مجید نہ ہوتا تو میں کلیپس کر جاتا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی وہ تفسیر والا قرآن مجید کی وجہ سے وہ پڑھنے کے ساتھ تو یہ بات عمران خان صاحب لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ میں دیگر کتب کا بھی مطالعہ کر رہا ہوں اور اپنی سیاسی زندگی کے گوجستہ چاند سالوں کے واقعات پر بھی غور کر رہا ہوں یہ لوگ مجھے جیسے جیل میں بھی رکھیں جیسے حالات میں بھی رکھیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افاؤں سے پریشان ہونے آپ اندازہ لگائیں اس بندے کی طاقت کا اس بندے کے حوصلے کا اس بندے کے صبر کا کہ جو خود بدترین حالات میں ہیں جس کے اوپر اتنے کیسز ہیں بلکہ بھی میں ایک انٹرسٹنگ ٹویڈ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو کوپیڈ ہے اور پتہ نہیں ہے اوریجنلی کس نے لکھا ہے جس نے بھی لکھا بہت خوبصورت لکھا تو عمران خان جو ہیں وہ جیل میں خود مشکلات کے شکار ہیں لیکن حوصلہ قوم کو دے رہے ہیں اپنے حامیوں کو دے رہے ہیں اپنے ووٹرز کو دے رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو دے رہے ہیں اوورزز پاکستانیوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا میرے حبالے سے میں بالکل ٹھیک ہوں میں عوام کے حق حکمیت اور آئینے پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں اپنی دھردی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا زبردست مطلب کٹیگوریکل دو ٹوک پیغام جہاں تک سیفر مقدمے کا تلق ہے یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ڈونرل لوگ کو بچانے کے لئے گھڑا گیا ہے ملک کا منتخب وزیراعظم تو میں تھا جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی اور آج مجھ پر مقدمہ اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ میں نے پاکستانی عوام کو جو کہ اس ملک کے اصل حاکے میں اس غداری کی خبر دی مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو وہ ان کارکنان خصوصا خواتین کارکنان کی اسیری کی تکلیف ہے جنہیں طاقت کے گھومڑ میں مفتلا چند افراد نے اپنی اناکی تسکین کے لئے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے میری ادلیت سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے آخر میں آپ نے حمد نہیں آرنی آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں یہ ازمائش کا وقت ختم ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے آپ ہر فورم پر اس غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاپ الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں میں پیشنگوئی کر رہا ہوں جس دن بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووڈ ڈال کر لندن پلین والوں کو شکاست دیں گے یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں ان کا مقدر صرف اور صرف شکاست ہے پاکستان زندہ باد یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بازابتہ بیان ہے جو جیل سے انہوں نے دیا ہے اور وہ اب ان کے ٹوٹر ایک اونٹ کے ذریعے جو ہے وہ پورے پاکستان تک جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے اس کے بعد جو بریسٹر علی زفر صاحب نے گفتگو کی اس میں بریسٹر علی زفر صاحب امران خان صاحب سے ملے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ بریسٹر علی زفر صاحب کل سے فرانٹ فوٹ پر ہیں سپرنگ گوڑ کے فیصلے کے بعد وہ میڈیا پر آ رہے ہیں پروگیمز میں آ رہے ہیں وہ اس کو خوشائن قرار دے دیں سپرنگ گوڑ کے فیصلے کو لیکن نونلی والوں کو سام سونگا ہوا ہے اور وہ اس کو بالکل سیلیبریٹ نہیں کر رہے بریسٹر علی زفر صاحب کہتے ہیں کہ امران خان نے زیر ریاست مرد و خواتین کارکنان کی قانونی مدد کرنے کی ہدایت کی ہے جیل میں اس علیات کے بارے میں بوشا تو انہوں نے کہا کہ میں اور جیل انتظام جانے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ دیکھیں مطلب امران خان وہ کہتے تھے کہ یہ مائنڈ گیم ہے اور اس میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں کھیل سکتا اور میں نے جو ہے وہ ہراؤں گا اس میں اور یہ لمبی لمبی لڑائی ہے اور مجھے پتہ یہ لڑائی کیسے لڑنی ہے تو بجائے امران خان کے نہ پریٹ لیٹس گر رہے ہیں نہ وہ پریشان ہیں نہ وہ رود ہو رہا ہے بلکہ پانچ اگست پورا سپٹمبر اکتوبر آپ دیکھ لیں اتنا عرصہ گزر گیا ہے لیکن امران خان کے نہ پریٹ لیٹس گر رہے ہیں نہ کوئی اور پریشانی سوال سے ڈاکٹر اسلام نے بھی ٹوٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈاکٹر آسم یونس نے جو کفتگو کیا ڈیالا کے باہر وہ کہتا ہے کہ امران خان کی صحت اچھی لگی ان کا بلیڈ پیشر سیچویشن ریبت دل کی دھڑکن چیک کی امران خان کو حازمہ کی کچھ تکلیف محسوس ہوئی ہے جس پر جیل نظامی کو اکٹیس کرنے کا کہا ہے امران خان کی خوراک میں کچھ تبدیلی بھی تجویز کی ہے بلکل کوئی رونا دھونا نہیں بلکل پورے امران خان پوری جرد کے ساتھ وہ سزا کاٹ رہا ہے یا ایک بوگس کیس میں اور جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ کوئی رونا دھونا نہیں ہے کوئی شریف خاندان مسلمیت بیجتا ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اس کے بعد پشابرہ ایک کورٹ سے پی ٹی آئی نے انتخابی مہم اور جلسوں کے لیے پشابرہ ایک کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا ہے اور خاص طور پر کل فلسطین سے زاری جہتی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ریلی نکال رہے ہیں اجازہ دے انتظامی ہیں آپ انتظام لگائیں کہ جو آزاد پھر رہے ہیں وہ تو ان کے تو موں میں جو ہے وہ زبان ہی نہیں ہے فلسطین کے معاملے پر اور ایک وہ جسے کہتے ہیں گھونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے مریم نواز نے ایک ڈراما کیا ڈراما رچایا وہ فلسطین کے والے سے ٹویٹ کر کے لیکن جو ہے امران خان چیل بیٹھا اس کے ٹویٹر کاؤنٹ سے ٹویٹس ہو رہی ہیں اور جو ہے امران خان سب سے دبنگ مقدمہ جس نے لڑا فلسطین کا آج اس کے لوگوں کو فلسطین کے حق میں نکلنے کے لیے بھی اجازت نہیں دی جاری بلکہ یہ فلسطین والا تو چھوڑے قرآن مجید کی بحرومتی کے حوالے سے جو ریلی ہیں تھیں وہ تحریک انسابق کرنے اجازت نہیں دی گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ جج عرشد علی صاحب نے پوچھا کہ ان کو کون روک رہا ہے ٹویٹ جنرل صاحب ان کو کون روک رہا ہے اور ان کو جو درخواست گزار پی ٹی آئی کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ وکیل ہیں آپ کو کون روک سکتے آپ کریں جلسہ اور نکالیں ریلی تو بارال انہوں نے جج جسٹس عرشد علی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جلسہ اور نکالنا ہے تو کوٹ آف کنڈکٹ کے مطابق ہونا چاہیے اور وہ سمات جو ہے وہ 26 سکتوبر تک وہاں ملتوی کر دی گئی ہے اس کے بعد ایک اور معاملہ وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی گور کومیٹی کے رکن جو ہیں شعیف شہین صاحب انہوں نے خط لکھ دیا اٹانی جنرل پاکستان منصور عثمان آمان صاحب کو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو جو لوگ ملٹری کورٹس کی ان کے حوالے سے لکھا ہے خط اور کہا ہے کہ اٹانی جنرل نے 21 جولائی کو فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران سپرین کورٹ کو شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات نہ چلانے کی گیندان نہیں کروائی تھی اٹانی جنرل نے تین اگست کو فوج کی آلہ قیادر سے ہدایات لینے کے بعد پھر سے اس جگین دھیانی کا عیادہ کیا تھا سپرین کورٹ نے تین اگست کے اپنے فیصلے میں بھی ایسے ٹرائل سے منع کیا تھا وفاقی حکومت اور متعلقہ حلقوں سے ہدایات لے کر عدالت عظمہ کو کروائی گئے جگین دھیانی کے باوجود کوہات مالکانڈ اور پشاور وغیرے میں ان ٹرائلز کا آغاز کر دیا گیا ہے اٹانی جنرل اپنی زبان کا پاس رکھتے ہوئے ان ٹرائلز کا سلسلہ رکھوائیں اٹانی جنرل اور ظلہ انظامیوں کو اب لہور اکور نے کہا ہے کہ کل تک وہ فیصلہ کریں ایک طرف نونلی کے لیے وہاں پہ سڑکیں سجائی جاری ہیں گلیاں جو ہیں وہ صاف کی جاری ہیں وہاں پہ جناب پوری سیکیورٹی دی جاری ہے اور پوری حکومت پوری سرکار لندن سے لے کے لہور تک لہور سے لے کے اسلامباد تک پوری نگران حکومتیں پورا نظام شریف خاندان کا غلام بن کے شباز شریف میں نے اس دن آپ کو کیا کہا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ صرف اداکاری کی گئی ہے شعبازی کی گئی ہے فنکاری کی گئی ہے اداکاری کی گئی ہے کہ جو شباز شریف نے کہا جناب کہ کل میں اپنے قومی سمبلی کے حلقے سے عبامی رابطہ مہم کا میں نے آغاز کیا اس کمپین کا مقصد صرف اپنے جنڈے کو عبام کے سامنے رکھنا ہی نہیں بلکہ ان کی باتیں اور تجویز سن کر ان سے سیکھنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا بھی تھا کل میرے حلقے سے کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے آج میں نے ان کے نمائندوں کو مدو گیا ان کے علاقے کے مسائل کو سنا اور اس کے حل کی یقین دھیانی کروائی میرے نزدیک سیاست اگر عبادت ہے اور یہ عبادت خلق خدا کی خدمت کر کے ہی کی جا سکتی ہے اب یہ ہوا ہے کہ شباز شریف کی گاڑی روک کر احتجاج کرنے پر چورانوے افراد کے خلاف مقدمہ درج اس لئے انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے کہ آج لوگوں نے صرف گاڑی روک کی ہے کل لوگ ہمارے گریبان پکڑ کے ہمیں گھسیٹیں گے ہمیں جو ہے وہ سرکوں پر گھسیٹیں گے جیسے یہ کہتے تھے کہ آصف زرداری کو لہور لارکانہ قصور اور فلانی فلانی سرکوں پر گھسیٹوں گا اب ڈر گئے ہیں خوف زدہ ہو گئے ہیں اور پوری سرکاری مشینری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جہاں جہاں شباز شریف جائیں گے اگر شریف خاندان کے لوگ جائیں گے نونلی کے لوگ جائیں گے اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا ان کو چوڑ ٹاکو لوٹیرا کہے گا ان کی گاڑی کرو کے پروٹیسٹ کرے گا عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گا تو پوری سرکار اس کے خلاف پڑ جائے گی اس کے اوپر نوچے گی اس کو پوری سرکاری مشینری استعمال ہوگی اور یہ فیصلہ ہوا ہے سرکار کو استعمال کرنے کا پولیس استعمال کرنے کا تو اس کے بعد آج جو ہے وہ ٹیچرز کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس سوالے سے شفقت چودری صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ کہتا ہے کہ میڈیا واقعی گھنگا ہے دس ہزار سکولوں کی بندش کے منصوبے ایک ہزار سکولوں کو ایک انجیو کے حوالے کر کے پرائیویٹ کرنے اور تنخواہیں اور پینشن کونین میں تمدیلیوں کے خلاف لاہور اور فیصل آباد میں اسازہ کے احتجاج پر پولیس کا حملہ فائرنگ اور گرفتاریاں جس پر طلبہ نے مشتعلے ہو کر پولیس پر پتھراؤ کیا جیسے کئی حلکار زخمی بھی ہوئے یہ میڈیا جن اسازہ سے پڑھ کر یہاں تک پہنچا ہے ان سے زیادتی پر میڈیا یوں خاموش ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو لاہور میں سیکٹری ایٹ کے سامنے اسازہ کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں لاہور اور فیصل آباد میں پولیس نے اسازہ پر تشدد اور خواتین و مرد اسازہ کو گرفتار بھی کیا شرمانی چاہیے ان پولیس والوں کو شرمانی چاہیے ان پولیس والوں کو بے شرم انتہائی گھٹیا اور غلیز حرکتیں یہ ایک طرح تو وہ لاہور میں لاہور ایک اوٹ کی شاکر آمان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ایک لڑکی جس کو عدالت نے کہا کہ وہ جس سے اس نے شادی کیا ہے اس کے ساتھ جا سکتی ہے اور وہاں پہ اس کی گھر والے لڑکی کہ اس کو پولیس سے چھڑوا کر لے گئے اور پولیس بے بس رہی دوسری طرح انہیں ہتے اسازہ کے اوپر یہ پولیس ہماری نا کبھی بھی یہ طاقتوار کے سامنے نہیں کھڑی ہوئی کبھی یہ دہشت گردوں سے ہم نے نہیں دیکھا کہ اب مطلب یہ اتنی جرت سے لڑی ہو اور یہ ڈاکوں سے اتنی جرت سے لڑی ہو ہماری پولیس جو ہے یہ ہمیشہ نہتے لوگوں پر جو ہے وہ پڑ جاتی ہے نہتے لوگوں کو مارٹل ٹوم نے جبروں میں گولیاں مارتی ہے نہتے اسازہ کو گرفتار کرتے ہیں شرم آنی چاہئے ان پولیس والوں کو اگر ان کے اندر کوئی شرم اور خیرت ہے یقین کریں اگر کوئی پولیس والا اس گھٹی حرکت کی بجائے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے کی بجائے اگر آج وہ اپنی نوکری شوڑ دیتا ہے تو رزق اللہ تعالیٰ نے دین ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو یہ ان چند ٹکوں کے اوپر جن کے اوپر تم تنخائیں لے رہے ہو جو پولیس میں ملازم نہیں ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے رزق کے لئے ضروری نہیں ہے کہ تمہیں تنخواہ پولیس کی ملے گی تو تم زندہ رہو گے شرمانی چاہیے ایسے پولیس والوں کو جو اسازہ کے اوپر تشدد کر رہے ہیں اور ایسے پولیس والوں کی تو آپ کو سوشل بائیک آرڈ کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ یہ فلان ہے اسازہ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے اس نے اسازہ کو مارا ہے اس نے گریفتار کیا یہ اس کا نام ہے اور اس کا سوشل بائیک آرڈ کریں کوئی اس سے مو نہ لگائے اس کو یہ کرنا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ جو انتائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اس کے بعد وہ خیر وہ بیانی والی یہ کلیکس یہ کریں گے کہ میں آپ کو تاؤں گا ٹی بی چینلز کے والا تو اسی طرح سے سرکاری ملازمین کے والے سے میں نے ٹوئٹ کیا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ایک فیصد باہر نکلتے ہیں انہیں نانمے فیصد گھروں میں بیٹھتے ہیں ایک فیصد کا احتجاج کامیاب ہوتا ہے انہیں نانمے فیصد جو باقی ہیں ان کو بھی اس کا بینفٹ ملتا ہے اور ہم لوگوں میں غیرت کی کمی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ رہے ہیں کوئی اور ہمارے لئے نکلے وہ قربانیاں دے وہ گریفتار ہو وہ مارے کھائے اور فائدہ ہم سب کو پہنچائے اسی طرح سے جناب ایک ویڈیو اب وہ ٹوئٹ کی ہوئی ہے فیضان صاحب نے فیضان خان نے کہ شباشری صاحب کے سٹیج پر تالیاں بجا رہے ہیں تاجر رہنمار نہیں میر پی ٹی آئی دور میں ان کو بڑا احتجاج آتا تھا نہیں میر صاحب کو اور بڑے ان کو مہنگائی بھی یاد آتی تھی نونلی کو یہ کریڈٹ ہے نونلی گھمیشہ تاجر تنظیمیں ہوں یہ سرکاری جتنی اسوسییشنز تنظیمیں ان کو منیج کر کے رکھتی ہے ان کے رانماؤں کو خریدتی ہے ان کو منیج کرتی ہے ان کو کسی کو کسی طرح سے سپورٹ کرتی ہے کسی کو پیسہ دیتی ہے کسی کو کچھ اور کرتی ہے اور اس طرح سے یہ تنظیموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اپنی چیئے میں رکھتی ہے اور اسی طرح سے محمد دمیر صاحب نے جو سرکاری ملازمین پر ان کے دھرنے پر پولیس نے حملہ کیا لاٹی چارچ کیا اور الٹا انہی کے اوپر مقدمہ درج کر دیا کہ انہوں نے پولیس پر حملہ کیا یونی فارم پھاڑی سرکاری سٹیک شیلڈ اور ہیلمٹ جو ہیں وہ چھینے یہ چیز ہے اور باقی میں مسلسل آج کل ٹویٹر پر سب سے زیادہ میں غزہ کی جو صورتحال ہے اس پر ٹویٹ کرتا ہوں سب سے زیادہ اس پر اپڈیٹ رکھتا ہوں اور تاکہ ظاہر ہے وہ ہمارے دل کے قریب معاملہ ہے غزہ کا معاملہ جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ عمران آزم صاحب نے بڑی زبردست بات لکھی کہ مفامت کی محراج دیکھیں کہ تئیس سال بعد نولگ نے بار اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر نہیں منایا لیٹ گئے ہیں بالکل لیٹ گئے ہیں بالکل غلامی بالکل پکی غلامی اور ڈاکٹر اسلان نے ڈاکٹر اسمان یوسف کا جو بیان ہے اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ تصحیح کر لیں ان کا نام ڈاکٹر آسیم یوسف ہے اور ایک وہ ڈاکٹر ادلان ہوتا تھا جو ہر دفعہ نواز شریف کو دیکھ کر یہی کہتا تھا کہ طبیعت بہت خراب ہے باہر جانے دیں اور ایک یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو پروفیشنل طریقے سے اپنی اسیسمنٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان بلکل تندرست اور صحت ماند ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے تحریکین صاحب نے کل کے لیے احتجاج کیعلان کر دی ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بھی فیضان ہمارے دوست ہیں رپورٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوئے کہ نواز شریف کو ملک کی غریبوں کی خاطر جہاز کی وی آئی پی بزنس کلاس میں پاکستان واپس آنا پڑھڑا ہے محمد عمران صاحب جو رپورٹر ہیں اسلام آدھے کورٹ سے دنیا نے اس کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں سپرین کورٹ کی بھی رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں فوری ریف نہ مل سکا اور زمانت عدالت نے درخواست درخواست زمانت پیر تک ملتوی کر دی ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مختلف درخواستیں ہائی کورٹ میں زیر سماعت آتی رہیں گی لیکن ساتھ ساتھ ٹرائل بھی جلتا رہے گا جیسے کہ توشہ خانہ کیس میں ہوا تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے کہا میں آج کی چیزیں آپ کو بتا دوں اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہم بات کریں گے جو ایشوز ہیں ان کے پر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ